بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد ناظرین و سمعین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے بیان کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں ناظرین و سمعین اکرام صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفہ یوم عرفہ کے روزی کی فضیلت کیا ہے یوم عرفہ کا روزہ کیا ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہے حضر پاک صلی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احتسبو علی اللہ این یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ حضر پاک صلی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تبارک وطعالہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے یہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطعالہ سے میں یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک وطعالہ اس روزے دار کے پچھلے سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آنے والے آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے کونسا روزہ یوم عرفہ کا روزہ تو یوم عرفہ کا روزہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے اب خاص بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو پچھلے سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا جو کفارہ ہے یا جو گناہ آئندہ سال کے اور پچھلے سال کے معاف ہوں گے یہ گناہ صغیرہ ہے یعنی کہ چھوٹے گناہ ہے جانے انجانے میں جان کر یا بھول کر جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے تھے جو گناہ ہم نے کیا تھا وہ ان گناہوں کا کفارہ بنیں گے کبیرہ گناہوں کا نہیں جو بڑے گناہ ہمارے ہوئے ہیں وہ بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے یہ اور نہ وہ معاف ہو سکتے ہیں صرف روزہ رکھنے سے گناہ کبیرہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کے طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبل فرماتا ہے گناہ کبیرہ آپ سے معاف ہوتے ہیں ہاں اس سے بڑا اور وقت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رہ کر اپنے گناہ کبیرہ کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یقین اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے گا اب ناظرین سامنے اکرام اور خاص بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روزہ تو یوم عرفہ کا ہے ہی اس کی اتنی فضیلت ہے لیکن کانٹریز کے اعتبار سے ممالک کے اعتبار سے آگے پیچھے عرفہ ہوتا ہے اور عید بھی آگے پیچھے ہوتی ہے جیسے کہ مکہ اور مدینہ میں ہم دیکھیں سعودیہ اور عربیہ میں کہ یہاں پر اگر ہماری عید ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے گیارہ زلحجہ ہوتی ہے یہاں پر انڈیا میں اگر عرفہ کا دن ہے نو زلحجہ کا دن ہے تو سعودیہ میں عید ہوتی ہے یعنی کہ دس زلحجہ ہوتا ہے یہاں پر اگر عید ہوتی ہے تو وہاں پر گیارہ زلحجہ ہوتا ہے تو ایک دن کا فرق ہے اس اعتبار سے بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس پر سواب بھی ملتا ہے اور علماء بیان بھی فرماتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا اس دن کا روزہ رکھیں یا اس کے بعد کا روزہ رکھیں اب یوم عرفہ کا جو دن ہے تو یوں ہوگا کہ ہم آٹھ زلحجہ کو روزہ رکھیں گے اور نو زلحجہ کو عرفہ آ جائے گا تو اس میں جو ہے دوسرے ممالک میں جو آٹھ زلحجہ کو یوم عرفہ منایا جاتا ہے جیسے سعودی عربیہ میں تو اس اعتبار سے بھی ہمیں سواب مل جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی خدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کنٹریوں میں جو ہے گھنٹوں کا تو بعض کنٹریوں میں اللہ تبارک و تعالی دنوں کا فرق رکھا ہے تو اس اعتبار سے بھی ہم آٹھ اور نو زلحجہ کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سواب ہی سواب اتا فرمائے گا تو یہ چند ضروری مسائل تھے اس پر عمل کریں اور دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالی سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعائوں کو قبول فرمانے والا ہے اور دعا بھی عبادت ہے کیونکہ حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دعا عبادت ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امین تمامین بجاہن نبی سگد المرسل طوح و یاسین